دیکھتا آپ سمبل نرست ہو گیا ہے رو چیزیرہ نے کر دیا ہے کہ اپنا نام ہنکتا وہ اپنے کیا رہے ہیں کیا اس کیا پہے گا دیکھئے دیکھئے اپنے شادہ جیل نے پہلے مجھے سمبل دیا تھا پرتیاشی بنایا تھا اور بعد میں اسے نرست کر کے دوسرے کو دیا کوئی لوگوں ان کی ایسی مجبوری رہی ہوگی میں پارٹی کا کارے کرتا ہوں پارٹی کی نہیں کام کروں گا مردباد میں پر چار میں نہیں کر سکتا میری مجبوریاں اس کے علاوہ جہاں میرے میں یہ حکم ہوگا وہاں پہ میں پر چار پارٹی کا کارتا رہوں گا اکلی شادہ جیل صاحب کوئی بات ہوئی ہے کچھ لیٹ رہے گا انہوں نے بعد میں چاہتے ہیں اکلی شادہ جیل تو مجھے ہی چاہتے تھے اور بعد میں بھی انہوں نے مصرح کہ آپ ہی چناؤ لڑیں گے لیکن انہوں نے کوششیں بھی کریں ہمارے مردباد کے باہر ہی کچھ نہیں تھا انہوں انہوں نے لگوں صاحب نیتاؤں کو ہائیچیک کر لیا اور تین بجنے کے بعد مجھے وہ چیزیں مینی جس سے کہ میرا نامنگل دوبارہ رائٹ ہوتا ہے بہاری نیتا کون ہے پریس میں نہیں بتا پاؤں گا شکتہ آج سوٹروں کے حوال کے خبر آ رہے ہیں کہ آزم فاہ کیا سوٹروں کے حوالے سے ہی ہے اور شبہ اس بات کا ہے کیونکہ روچی ویرہ جی آزم بھائی کے بہت قریب ہی ہیں رامپور میں کیونکہ ان کا بتایا ہوا کینڈیڈیٹ نہیں اتر سکا تو شاید اس کو کمپنسیٹ کرنے اس کے لئے ان کو یہاں روچی ویرہ کو یہاں بھیج دیا گیا ہوتا ہے مرتبات کی کہہ سے لوگ سب سے کمزور ہوئے گی یا کیا رہے گی دیکھئے یہ گڑ بندھن کا چناو ہے اور جنتہ کا رجان گڑ بندھن کی طرف ہے تھوڑا بہت اثر پڑے گا لیکن ایسٹی حسن کی اہمیت نہیں ہے جتنی دیش کی اہمیت ہیں سمویدھان کی اہمیت ہیں آنے والی نسلوں کی اہمیت ہیں گنگا جمنی چہزی پیار محبت کی اہمیت ہیں تو میں تو یہی سمجھتا ہوں لوگوں کو دکھ ہے سب باتیں ہیں لیکن گڑ بندھن کو ہی لوگ بوٹ دیں گے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی گھر گرگ